آج کی بریکنگ نیوز تعلیمی اداروں کو کھولے جانے کے لئے خصوصی ایسو اپیز تشہیر دیے جائیں شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں تجویز ایسو اپیز اور تعلیمی ادارے و مدارس کھولے جانے کے لئے بین السبائی کمیٹی کا اجلاس چلائی کی آواز میں ترب کیا جائے گا بین السبائی کمیٹی کی سفارشات ملک میں کرونا کی سور احتیال کے مطابق فیصلوں کے مطابق تعلیمی ادارے کھولے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا ذرائع وزارت تعلیم مزید تفصیل کے مطابق رفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں تجویز دی گئی ہے کہ تعلیمی اداروں کو کھولے جانے کے لئے خصوصی ایسو اپیز تشکیل دیے جائیں ایسو اپیز اور تعلیم اداروں مدارس کھولے جانے کے لئے بین السبائی کمیٹی کا اجلاس جولائی کے آغاز میں طلب کیا جائے گا بین السبائی کمیٹی کی سفارشاد ملک میں کرونا کی صورتحال کے مطابق فیصلوں کے مطابق تعلیمی ادارے کھولے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا منگل کو وزارت تعلیم میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس میں وزیر تعلیم شفقت محمود کی مجودگی میں تعلیمی اداروں کے کھولے جانے کے حوالے سے مشاورت کی گئی ذرائع وزارت تعلیم کے مطابق تعلیمی اداروں کو کھولے جانے کے لئے خصوصی ایسو پیز تشکیل دیے جائیں ذرائع وزارت تعلیم کے مطابق تعلیمی اداروں کے لئے مادل ایسو پیز ابتدائی طور پر وفاقی دار الحکومت میں نافذ کیے جائیں گے ذرائع وزارت تعلیم کے مطابق ایسو پیز اور تعلیم ادارے مدارش کھولے جانے کے لئے بین و شبائی کمیٹی کا اجلاع جولائی کے آغاز میں طلب کیا جائے گا بین و شبائی کمیٹی کی سفارشات ملک میں کرونا کی صورتحال کے مطابق فیصلوں کے مطابق تعلیمی ادارے کھولے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا ذرائع کے مطابق کرونا وائرس کے سبب ملک پر کے تعلیمی ادارے تیرہ مارس کی شان سے اب تک بند ہیں اور پندرہ جولائی تک کھولے جانے پر پابندی ہے مزید ایسی نیوز کے لیے دیکھتے رہے خان ڈیلی نیوز یوٹیوب چینل اللہ حافظ